تو دوستوں ہمارے چیپن میں واسطو کو کم کرنے کے لیے اور انہوں سے کچھ فول اتنے زیادہ شک ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے واسطو دوش کو کم کر دیتے ہیں اور وقتی کو دھنوان مناتے ہیں کچھ ایسے ہی لگی پرانٹس کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ جانکاری شیئر کر رہی ہوں جن کو گھر میں لگانا بہت زیادہ شک ہوتا ہے ان پیڑ پودوں کو کس دشاہ میں لگانا ہے یہ بھی بہت ہی مہت پونٹ جانکاری ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہے تو چلیں سب سے پہلے نمبر ایک پر بات کرتے ہیں چمپا چمپا کا فول بہت زیادہ سندر اور سگندیت ہوتا ہے اگر اسے گھر میں لگانا چاہیے یا نہیں اس بات پولی کے دویدہ بنی رہتی ہے تو چلیں جان لیتے ہیں جب اس پودے میں سے فول کو دوڑا جاتا ہے تو اس میں دودھ جیسے ترل پترت نکلتا ہے باستو شاستر میں ایسے پودوں کو گھر میں نہ لگانے کی صلاح دی جاتی ہے کہ دودھ والے پودے نکارات مکہ سنچار پردان کرتے ہیں دوسری اور اس پودے میں سے بہت زیادہ سگندیت خوشبو آتی ہے چونکہ سارا ماحول بہت زیادہ خوشنمان کر دیتا ہے اس پودے کو پوجا میں کیا جاتا ہے شیف جی کو بھی یہ پودے اتین تپریے ہے تو اس لیے اس پیڑ کو آپ گھر میں لگا سکتے ہیں پرنتو اس پیڑ کو لگانے سے پہلے آپ وشش باتوں کا دھیان رکھیں تو چمپا کی پیڑ کو آپ آؤٹڈور ایریا میں لگائیں یعنی کہ گھر کے باہر آپ اس پیڑ کو لگا سکتے ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں دشا کی تو اس پیڑ کو آپ اتر پشن دشا یا پھر دکشن پور دشا میں لگا سکتے ہیں اور جہاں پر شیف جی کا مندر ہو وہاں اگر آپ اس پیڑ کو لگاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے چلی اب نمبر دو پر بات کرتے ہیں شمی کا پودا یہ پودا لگانے سے گھر میں شب شکتیوں یعنی کہ پوزیٹیو پاورز کو آکرشت کرتا ہے اور جیون میں کالیش اور زنگرز کم ہونے لگتے ہیں اگر آپ شنیک ریسے پیڑت ہیں تو شمی کا پودا گھر میں اوشش لگائیں شام کو سرسوں کے تیل کا دیبک اوشش لگائیں اس پودے کو گھر کے اندر لگانے کے وجہ آپ اسے مکھے گیٹ یا پھر دروازے کے دائیں طرف لگا سکتے ہیں اس سے گھر میں نیگٹیوٹی پریویش نہیں کرتی اور کارے میں سفالتہ ملتی ہے شمی کا پودا گھر میں لگانے سے کفالتوں کے جو بھی خرچے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں پیسہ گھر میں ٹکتا ہے دھن کی کمی دور ہوتی ہے اس لئے شمی کا پودا گھر میں لگانا اتینتھی شب مانا گیا ہے نمبر دین پر بات کرتے ہیں آپراجیت کا پودا تو یہ پودا بھی گھر میں لگانا بہت زیادہ شب مانا جاتا ہے فید رنگی آپراجیت کا پودا گھر میں لگانے سے دھن لکشمی آکرشت ہوتی ہے نیلے آپراجیت کا پودا پانی میں اُبال کر پینے سے بدھی یا داشت دیج ہوتی ہے اور اب بات کرتے ہیں دشا کی تو آپراجیت کا پودا آپ پورف اتر اتر پورف دشا میں لگا سکتے ہیں دشاؤں میں لگانے سے یہ پودا بہت زیادہ شفل دیتا ہے نمبر چار پر بات کرتے ہیں ایریکا پام کی تو یہ پلانٹ انڈور پلانٹ ہے اور مطلب آپ اس کو باہر بھی لگا سکتے ہیں اور گھر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں ایریکا پام ایک لگی پلانٹ ہے اور اس کو آپ آفس میں یا پھر گھر کے اندر لگا سکتے ہیں یہ پلانٹ نہ کیول دیکھنے میں سندر ہوتا ہے بلکہ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ شب ہوتے ہیں کیونکہ یہ پلانٹ ہوا کو سوچ کرتا ہے اس لئے اس پلانٹ کو آپ گھر میں ضرور لگائیں اب نمبر پانچ پر بات کرتے ہیں آملے کے پیڑ سے آملے کا پیڑ بھی بہت زیادہ شف ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہندو دھر میں آملے کے پیڑ کی پوجا بھی کی جاتی ہے اگر باسو کے حساب سے بات کریں تو یہ پیڑ بہت زیادہ شفل پردان کرتا ہے آملے کا پودا جس گھر میں ہوتا ہے وہاں مالکش میں باس کرتی ہیں نیکٹیویٹی دور ہوتی ہے اور کبھی بھی دردرتا نہیں آتی آملے کے پیڑ کو ہمیشہ جمین میں لگانا چاہیے یعنی کہ گملے میں اس پلانٹ کو نہ لگاتے ہوئے آپ اس کو سیدھے جمین میں لگائیں اب نمبر چھے پر بات کرتے ہیں موگرہ سے موگرہ کا پودا صوبہ کی یعنی کہ گودلک کا پودا مانا گیا ہے پودا اتنے زیادہ سگندیت ہوتے ہیں کہ یہ آس پاس کی واتابرن کو بھی پوزیٹیو بنا دیتے ہیں یہ پودا گھر میں لگانے سے دھن کلا بیوہ سممند میں جڑاپ اور بنمرتہ بڑھاتا ہے پہتی کم کیئر میں یہ پودا بہت سارے پھول دیتا ہے اور بہتی شفل دیتا ہے موگرہ کی پھولوں کی خشبوں سے ہی پورا گھر پوزیٹیو ہو جاتا ہے اس لئے اس پودے کو آپ گھر میں ضرور لگائیں اب بات کرتے ہیں دشا کی تو موگرہ کا پودا اگر آپ اتر یا پھر پور دشا میں لگاتے ہیں تو یہ بہتی شفل پردان کریں گے نمبر ساتھ پر بات کرتے ہیں اشوک کی پیڑ سے اشوک کا پودا گھر میں لگانے سے دھن رکھتا ہے انوشک جو بھی خرچے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں گھر میں بچوں کی بدھی تیج ہوتی ہے اشوک کا پودا گھر میں لگانے سے جو بھی من میں نیراشہ بھرے یا پھر نکاراتمک بچار ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں بیوار کے سدسیوں کو سفلتا پرابت ہوتی جاتی ہے اور بات کر لیتے ہیں اس پودے کو کس دشا میں لگائیں تو اس کو آپ اتر دشا میں لگائیں اس سے یہ بہت دی شفل دیں گے نمبر آٹ پر بات کرتے ہیں گلاب کے پودے سے اسے تو واسطو کے حساب سے کاٹے والے پودے گھر میں نہیں لگانا چاہیے پر گلاب کا جو پودہ ہے وہ ہم گھر میں لگا سکتے ہیں گلاب کا جو پھول ہوتا ہے بہت زیادہ سگندیت ہوتا ہے اس لئے اس پودے میں جو بھی کاٹے ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی اشوف پرواب نہیں بڑھتا پودے کو گھر میں لگانے سے پیار اس نے اور روپیا پیسہ بڑھتا ہے کیونکہ یہ لکشمی جی کو بہت زیادہ پریہ ہوتا ہے اگر آپ ہر شکروار کو نیامی طروب سے گلاب کے پھول کو ماں لکشمی کو ارپت کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دھر ندھان میں بردی ہوتی ہے اور گلاب کے پودے کو دکشن پسچم دشا میں لگانا شب مانا گیا ہے اب نمبر نو پر بات کر لیتے ہیں منی پلانٹ سے تو منی پلانٹ ہم سبی کی گھروں میں ہوتا ہے اور جیسا کہ اس کا نام ہے منی پلانٹ تو اسی سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دھن کے لیے بہت زیادہ شب مانا جاتا ہے منی پلانٹ کو اگر آپ گھر کے مکھے دوار پر لگاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے منی پلانٹ دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہی ہے گھر کی بھی سجابت بڑھاتا ہے پر واستو کے حساب سے بھی یہ بہت زیادہ شب ہوتا ہے منی پلانٹ کو بھی آپ گھر میں ضرور لگائیں یہ تھے بہت زیادہ سندر شب پودھے جن کو آپ گھر میں لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تھوڑی بھی یوسفل لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے سے یوسفل ویڈیوز اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ٹیک کیئر اینڈ بابائی